سبزی بنا رہے ہیں اور جو بیسک گھر میں اجزاء ہوتے ہیں انہی سے یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے تو پہلے آپ نے یہ کرنا ہے جو بیگن ہیں آپ نے ان کو بہت اچھے سے کٹ کر لینا ہے اس طرح سے گول گول سلائس میں تھن کٹ کرنا ہے نہ بہت زیادہ موٹے ہو نہ بہت زیادہ پتلے ہو کیونکہ ہمیں ان کو شیلو فرائے کرنا ہے تو بس اس کی جو تھکنس ہو جس طرح سے آپ کو دیکھ رہی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں گروز اپ کر کے اتنا ہی آپ نے اس کو اس کا سائز جو ہے کٹنگ کا وہ رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں مسالے چاہیے اس میں ہم نے ایک چمچ پیساوہ دھنیا لیا ہے آدھا چمچ ہلدی لی ہے آدھا چمچ ہم نے گرم مسالہ لیا ہے ایک چمچ بھڑ کے ہم نے چاٹ مسالہ لیا ہے آدھا چمچ پیسی وی لال مرچ لی ہے آدھا چمچ ہم نے زیرہ پاودر لیا ہے اور آدھا چمچ کو ٹیوی لال مرچ لیے اور نمک حضب ضرورت اس کے ساتھ ہمیں تین چمچ دہی چاہیے دہی جو ہیں ہم جب تین چمچ لیں گے تو اس کو بہت اچھے سے ہمیں پھیٹ لینا ہے وہ میں آگے دکھاؤں گی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک چمچ ادرک لحسن کا پیس چاہیے اب کرنا یہ ہے کہ جتنے ہمارے بیگانیں ان کو ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے کیونکہ اس کو ہمیں آگے پکانا نہیں ہے اس کا کوکنگ پروسیس بس یہی جو اسٹیج ہے اسی پہ اس کو پکنا ہے تو اس کو بہت لو آنچ پہ ہم نے براؤن کر لینا ہے بہت تیز آنچ پہ نہیں کرنا ہے کہ یہ بہت جلدی براؤن ہو جائیں اور یہ اندر سے کچھے رہ جائیں اسی لئے ہم نے ان کو بہت زیادہ نہ موٹا کاتا ہے نہ بہت زیادہ پتلا کاتا ہے کہ یہ جو ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہی اس کا کوکنگ پروسیس ہے اس کو بہت اچھے سے ایک سائٹ سے ہم فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ٹرن کر دیں گے کم از کم تین سے چار منٹ یہ ایک سائٹ لیتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ٹرن کیا تو دیکھیں اس طرح سے یہ گولڈن ہو گئے ہیں چاہیں تو آپ اس اسٹیج پہ ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے پک گئے ہیں اس کے حساب سے آج جو ہے آپ چھولے کی کم تیز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انہی بیگن کے سلائیسز کو تھوڑا تا فرائیس کی طرح کٹ لیا ہے تاکہ جو ڈش ہے وہ تھوڑی سی خوبصورت لگے دیکھنے میں ان کو بھی یہی سیم پروسیس کرنا ہے اسی طرح ہم نے جب ہمارا ایک بیچ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم اس کو نکالنے کے بعد اسی طرح باقی کے سلائیسز کو بھی ہم ڈن کر لیں گے تو یہی اس کا کوکنگ پروسیس ہے اسی طرح ہم تمام کر لیں گے اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس کے لئے ہم نے مسالہ تیار کرنا ہے ایک پین میں آئل گرم کرنا ہے اور اس میں جو ہمارے ادھگ لحسن کا پیسٹ ہے وہ فرائی کرنا ہے یہ ہم نے پین میں آئل لیا ہے ادھگ لحسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اس کو بہت اچھے سے بھون لیں گے کہ اس کی اپنی جو اس میلے وہ قتم ہو جائے اس کے بعد ہمارے جو تمام مسالے ہیں وہ ڈال دیں گے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ جو مسالے کی اپنی کچھ اس میلے وہ ختم ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بیگنیں وہ ہم نے سارے فرائی کر لیے ہیں اس کو ہم نے پکنے کے لئے چھوڑ دیا ہے اب جو یہ ہمارے بیگنیں یہ تقریباً ہنڈر پرسنٹ ڈن ہیں ان کو ہم نے کچھا پکن نہیں رکھنا ہے بلکل ان کو گولڈن کرنا ہے نہ زیادہ ڈارک براؤن کر دینا ہے نہ ہی ان کو تھوڑا کچھا رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے تھن سلائسز کٹ کیے تھے فرائیز کی طرح ان کو بھی ہم نے فرائی کر لیا ہے اب جو ہمارا مسالہ ہے وہ بہت اچھے سے فرائی ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ مسالہ جو ہے بلکل پین میں نہیں لگ رہا ہے اور جو آئل ہے وہ سیپریٹ ہو گیا ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک سے دو منٹ اس کو اور بھوننے کے بعد چولہ بند کر دینا ہے اور اس کا تو ٹیمپریچر ہے تھوڑا سا کم ہونے دینا ہے پھر اس کے بعد تمام مسالے کو ہم ایک پیالے میں نکال لیں گے اور اسی پین میں ہم اسی مسالے کی لیئر کریں گے پہلے ہم تھوڑا سا مسالہ کی لیئر بچھائیں گے پین کے اندر اس کے بعد جو ہمارے فرائے بیگن تھے ان کی لیئر رکھیں گے اس کے بعد ہم نے یہی مسالہ دوبارہ سے بیگن کے اوپر اس کی لیئرنگ کرنی ہے اور جو ہم نے تین چمچ دہی لی تھی اس میں ہم تھوڑا سا ہرہ دھنیاں ڈال کے اس کو تھوڑا اچھے سے پھیٹ لیں گے اس اسٹیج پہ ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے کہ دہی بہت زیادہ گاڑی نہ ہو نہ بہت زیادہ پتلی ہو بس اس کو تھوڑا سا پتلہ کرنا ہے بہت زیادہ نہیں بس اس کی جو کنسسٹینسی ہوگی وہ یہ ہوگی اس کے بعد جو یہ دہی ہے ہم جو مسالوں کے لیئر بچھائی تھی اس کے اوپر ہم نے دہی ڈال لی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا مسالہ ہم نے دوبارہ سے لگانا ہے پھر سیم پروسس کو ریپیٹ کرنا ہے ہم نے اسے بیگن کے لیئر رکھنی ہے مسالہ لگانا ہے یہ جو ہمارے بقایا بیگنتے ہم نے وہ رکھ دیئے ہیں پھر سیم پروسس اس کے اوپر مسالے کے لیئر لگانی ہے بہت اچھے سے مسالے کو اچھے سے پھیلا دینا ہے دہی کی لیئر بچھائے ہم نے دوبارہ سے اور اب جو ہمارا بچہ ہوا مسالہ ہے وہ ہم اس کے اوپر دوبارہ سے پھیلا دیں گے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا تڑکہ تیار کرنا ہے ایک پین میں ہم نے تھوڑا سا آئل لیا ہے آئل کو تھوڑا سا گرم کریں گے اور سابود لال مرچوں کو ہم نے تھوڑا سا توڑ توڑ کے اس میں ڈالنا ہے چار سے پانچ ہم نے کڑی پتے ڈالنا ہے ہلکا سا اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کو ہم نے جو ہمارا دہی بیگن کی جو ہم نے لیئرز تیار کی اس کے اوپر اس کو ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے ہرے دھارہ دھنیا ڈال دینا ہے یہ جو سابود مرچیں آپ کاٹ کے یا توڑ کے جس کا تڑکہ لگائیں گی یہ دہی بیگن کو اتنا بہترین ٹیز دیں گے کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ یہ بیگن کی سبزی کھا رہے ہیں بیگن کی ایک یونیک ریسیپی ہے دہی بیگن اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کی گھر میں دعوت ہوتی ہے تو آپ اس کو دعوت میں ضرور بنائیے گا تو لوگ بریانی اور کورما کڑھائیوں کو چھوڑ کے اس ریسیپی کو اتنا انجوائے کریں گے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ بیگن کو بھی اتنے شوق سے کھایا جا سکتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی بہت سادہ سی ریسیپی ہے مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو اس کو آپ وائل چاول کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ جیسے آپ کو پسند ہو ویسے کھائیں تو امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ